بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل سٹوریز کی جانب سے آپ سب کو خوشحام دید کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا انوان دو سیاہ کتوں کے ساتھ بوڑا آدمی پر میسر ہے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب کافی عرصہ پہلے ہمارا ایک خوش اور خوشحال خاندان تھا ہم تین بھائی تھے جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے وقت گزرنے پر ہمارے بوڑے والد بہت بیمار ہو گئے وہ جنت کی طرف روانہ ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک ہزار سونے دینار کی وسیحت کی ہم خوشیاب تھے اس لئے ہم نے مختلف دکانوں میں سرمایہ کاری کی اور جلد ہی اچھے تاجر بن گئے ایک دن میرے سب سے بڑے بھائی کو دوسری ریاستوں میں اپنی تجارتی روابط بڑھانے کا خیال آیا اس نے اس مقصد کے لئے سمندر کیفار دوسری زمینوں کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اس نے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام دکانیں لگزریشیہ اور گھر پیچ دیا مختلف قسم کے سمان خریدنے کے لئے اس نے ایک خوبصورت تجارتی جہاد میں سفر کیا تقریباً ایک سال گزر گیا لیکن ہم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی ایک دوپہر جہاں میں دکان پر پنکھا لگانے بیٹھا تھا ایک بیکاری میرے قریب آیا وہ بہت کمزور لگ رہا تھا وہ بامشکل پھٹے ہوئے کپڑوں میں ڈکا ہوا تھا میں نے اپنی جیب سے چاندی کا سکہ نکال کر اسے دیا یہ دیکھ کر غریب فقیر رونے لگا اوہ کیا قسمت وہ بلک بلک کر رویا ایک بھائی دوسرے کو رحم خیرات دے رہا ہے میں نے اسے دوسری نظر دی اچانک میں نے اسے پہچان لیا کہ یہ میرا سب سے بڑا بھائی ہے میں نے اسے تسلی دی اور گر لے گیا گرم گسل اور کچھ مزیدار گرم تپہر کے کھانے کے بعد میرے بھائی نے مجھے اپنی اداس کہانے سنائی اس نے کہا کہ وہ اتنا کما نہیں سکتا کتنا اس نے اپنے نئے منصوبوں میں لگایا تھا باری نقصانات نے اسے کنگان کر دیا تھا اور وہ بڑی مشکل سے گر واپس پہنچا تھا میں اس وقت تک اپنے کاروبار میں دو ہزار سونہ دینار کما چکا تھا تو میں نے ایک ہزار دینار اپنے بڑے بھائی کو دے دیا میں نے اسے نیا کاروبار شروع کرنے کی ترقیب دی کچھ مہینوں بعد میرے دوسرے بھائی نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے غیر ملکی زمین تلاش کرنے کا فیصلہ کیا میں نے اسے اپنے بڑے بھائی کی مسال سنائی لیکن اس نے بیرونے ملک تجارت کے لیے جانے پر اسرار کیا وہ جلد ہی ایک کاروبار میں شامل ہو گیا جو پردیس کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار تھا وہ بھی بہت سی امیدوں اور بہت سا سمان لے کر گیا ایک سال تک میں نے ان کے کاروباری منصوبوں کی کوئی خبر نہیں سنی جب ایک سال گزر گیا تو ایک اچھی صبح وہ میرے دروازے پر بلکل اسی حالت میں پہنچا جس حالت میں میرے بڑے بھائی تھے اس نے مجھے بتایا کہ اس کے کافلے کو ڈاکوں نے روٹ لیا تھا اور اس نے سب کچھ کھو دیا تھا ایک بار پھر میں نے ایک دوسرے بھائی کو بھی ہزار دنار ادھار دے دیئے وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرنے پر خوش تھا جلد ہی میرے دونوں بھائیوں نے اپنے منصوبوں میں اچھا کام کیا اور خوشحال ہو گئے ہم ایک بار پھر خوشی سے اور ایک ساتھ رہتے تھے ایک اچھی صبح میرے دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہا بھائی ہم تینوں کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک طویل سفر پر جانا ہے ہم مل کر تجارت کریں گے دولت جمع کریں گے میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں نے اپنے بھائیوں کو اس ایسی مہم جوئی کے کاروباری دوروں کے بعد بے بس ہوتے دیکھا تھا لیکن وہ ڈٹے رہے تقریباً پانچ سال تک ان کی درخواست کو مسترد کرنے کے بعد میں نے قبول کر لیا ضروری انتظامات کرنے کے بعد ہم تینوں نے بیجنے کے لیے عظیم الشان سمان خریدا میرے بھائیوں نے سمان خریدتے میں اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیا اس طرح میں نے چھ ہزار دینار جو میرے پاس تھے لے لیے اور ہر ایک کو ایک ہزار دینار دیا میں نے ایک ہزار دینار اپنے استعمال کیلئے رکھے تھے پھر میں نے اپنے گھر میں ایک گڑا کھودا اور تین ہزار دینار جو میرے پاس رہ گئے تھے دفن کر دیا پھر میں نے سمان ایک بڑے جہاز پر لاد کر روانہ کیا کشتیرانی کے قریب دو ماہ بعد ہم نے ایک بندرگاہ پر لنگر عداز کیا ہم نے وہاں تجارت کر کے بہت پیسہ کمایا جب ہم نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو ایک خوبصورت مگر غریب عورت میرے قریب آئی اس نے مجھے جکایا اور میرا ہاتھ چوما پھر اس نے کہا جناب مہربانی فرما کر مجھے اپنی ویوی کے طور پر قبول کر لیں میرے پاس کوئی نہیں جو میرا خیال رکھے اور نہ ہی رہنے کو مجھے لے جایا گیا حیران میں نے کہا پیاری عورت میں آپ کو جانتا تک نہیں آپ مجھ سے اجنبی سے شادی کر سکتی ہیں عورت نے روتے ہوئے التجا کی اور مجھے راضی کیا کہ میں اسے اپنی بی بی بناوں اس نے وفاداری اور محبت کرنے کا وعدہ کیا اور جلد ہی ضروری انتظامات کے بعد ہماری شادی کر دی گئی جیسا کہ ہم نے سفر کیا اس نے ایک خیال رکھنے والی بی بی کا کردار ادا کیا وہ نرم گو مہنتی اور ہمیشہ میری خدمات اور میرے بائیوں کی منت کے لیے تیار رہتی تھی میں اسے بی بی کے طور پر پا کر بہت خوش تھا میری خوشی میرے بائیوں کو پسند نہیں تھی جو روز باروز حسد میں اضافہ کرتے گئے ان کی نرازگی نے مجھے اور میری بی بی کو قتل کرنے کی سازش کو شکل اختیار کر لی اس طرح ایک رات جب میں اور میری بی 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 گہری دین میں تھے میرے دونوں بائیوں نے ہمیں جہاز پر پھینک دیا میری بی بی جو ایک پری تھی ہم دونوں کو بجانے کے لیے اپنی طاقتوں کا استعمال کیا جلد ہی میں نے خود کو ایک جزیرے میں پایا تب میری بی بی نے کہا پیارے میں ایک پری ہوں میں نے تم سے شادی کی کیونکہ میں نے ایک مہربان آدمی دیکھا جو میرے لیے موضوع شہر ہوگا تم نے میرا بہت خیار رکھا لیکن میں اس رسے سے بہت دکھی اور ناراض ہوں تمہارے ناشکرے وائیوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا میں انہیں ان کا جہاز ڈبو کر سزا دوں گی میں گبرا گیا پلیز ایسا مت کرو آخر وہ میرے بائی ہیں چلو معاف کر کے بھول جاؤ لیکن میری نراض پری بی بی کو کچھ بھی نہیں روک سکا اس نے اعلان کیا کہ اس کا گسہ تب ہی ختم ہوگا جب وہ اپنا بدلہ لے لے گی پھر اس نے کچھ جادوی الفاظ کہے میں اپنے اباہی شہر میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا میری پری بی بی میرے ساتھ تھی میں نے اسے اس کے نئے گھر میں خوش آمدید کہنے کے لئے دروازہ کھولا میں نے دروازے کے اندر ہی دو کالے کتے دیکھے مجھے حیرت ہوئی میں نے میں نہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کالے کتے کہاں سے آئے ہیں میرے پاس کبھی کوئی پالتو جنور بھی نہیں تھا میں نے بضاحت کی میں جانتی ہوں پیاری میری پیاری بی بی نے کہا یہ کالے کتے تمہارے اپنے ناشکرے بائی ہیں میں نے ان کو سزا دینے کے لئے انہیں کالے کتوں میں ودل دیا اب تم ان کے ساتھ جس طرح چاہو سلوک کر سکتے ہو مجھے ابھی تمہاری رخصت رخصتی رخصت لینا چاہیے میری طرف سے جو جادو کیا گیا وہ دس سال تک چلے گا تم کر سکتے ہو اس وقت کے بعد مجھ سے رابطہ کریے میری پری بی بی نے مجھے بتایا کہ اس کا گھر کہاں ہیں اور پتلی ہوا میں گائب ہو گئی اب دس سال گزر چکے میں اپنی پری بی بی کی تلاش میں کالے کتوں کی رہنمائی کر رہا ہوں اب اوہ جینی تم نے کبھی ایسی حیرت انگیز اور ناقابل ایک کہانی نہیں سنی ہو گئی جینی پھر راضی ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے ناقابل یقین واقعات اور حیرت انگیز جادو سے بری ایسی کہانی سنائی کہ جن نے صداگر کی سزا ایک تہائی حصہ بچانے کا اعلان کیا اس طرح جینی چلا گیا صداگر گھر پہنچا اور اس کے گھر والوں نے خوشی سے استقبال کیا پھر اس نے عجیب کہانی سنائی کہ وہ کیسے آزاد ہوا ناظرین اس کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو اپنے اقتتام کو پہنچی میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ